میں نے اپنی واتس ایپ کمیونٹی میں جو بہت سے آرٹسٹس ہیں اور آرٹ سٹوڈنٹس ہیں ان کو کہا تھا کہ کسی کے ذہن میں جو بھی سوال ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے اور اس کا میں ویڈیو پہ جواب دوں گا اور یہ وہ سوالات ہیں جو کہ عمومی طور پر آرٹسٹس یا آرٹ سٹوڈنٹس کے ذہن میں ہیں تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نوشین نے کیا ہے نوشین نے پوچھا ہے جی پینٹنگ بنانے کی کوشش کرتی ہوں مگر ریال لک نہیں آتی وہ نا کارٹونک سی اینیمیٹیڈ انہوں نے ورڈ اینیمیٹیڈ یوز کیا لیکن اینیمیشن کوئی بھی اوبجیکٹس یا کارٹونز جو موو کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو میں اسے کہتے ہیں تو میں جو سمجھا ہوں ان کا یہ مطلب ہے کہ کارٹونک سا یا مسنوی سے یا آرٹیفیشل سے کلرز آ جاتے ہیں اس کے لیے میں نوشین آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جب آپ پینٹنگ کرتی ہیں تو کوشش کریں اپنے پیلٹ کو لیمیٹیڈ رکھئے یعنی جو کلرز آپ استعمال کر رہی ہیں وہ چار پانچ چھے کلرز ہی ہوں اس سے زیادہ نہ ہوں کیونکہ جب آپ بہت زیادہ ٹیوبز آپ کے پاس ہوتی ہیں اور کلر کی سیلیکشن میں آپ کنفیوز ہو جاتی ہیں اور بہت جگہوں پہ آپ سے وہ کلر یا وہ رنگ منتخب ہو جاتا ہے جو کہ ریکوائر نہیں ہوتا اس لیے نیلا پیلا لال براؤن اور وائٹ یہ والے جو رنگ ہیں یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور کچھ عرصہ کچھ دن یا کم از کم ایک مہینہ رنگ بنانے کی پریکٹس کیجئے اور جب آپ رنگ بناتی ہیں تو اسے برش سے مت بنائیے عموماً لوگ برش سے رنگ بناتے ہیں وہ چھوٹا سا ایک پیلٹ نائف ہوتا ہے اس پیلٹ نائف کے ساتھ رنگ بنائیں اور پھر اس پیلٹ نائف کے اوپر لگے ہوئے رنگ کو آپ جو امیج ہے تصویر ہے اس کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں جو بھی آپ کے پاس ریفرنس فوٹو ہے اس کے ساتھ اسے میچ کریں اگر وہ میچ ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر اپلائے کریں تو وہ بہتر ہو جائے گا آپ کی جو گزشتہ جو پوزیشن ہے کلرز بنانے کی یا پینٹنگ کرنے کی اس سے بہت بہتر ہو جائے گا اور آؤٹ لائنز کو خلقہ رکھیں اور ویلیوز کو نمائع رکھیں دوسرا سوال سیدہ رابعہ نے کیا ہے کہ ہم زیادہ تر آرٹسٹس کو کاپی کرتے ہیں اپنے خود ان کا یہ سوال ہے آپ کے سکرین پہ بھی چل رہا ہے کہ ہم موسٹلی آرٹسٹس کو کاپی کرتے ہیں ایون جو بڑے آرٹسٹس ہیں ہمارے پاکستان میں ان کی میں بات نہیں کرتا خیر عمومن جو بچے ہیں آرٹ کے سٹوڈنٹس ہیں یا جو آرٹسٹس ہیں وہ بڑے آرٹسٹس کو کاپی کر کے ان کی پینٹنگ کی رپلکاز بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہم خود میں تخلیق لے کے اپنے کام میں تو رابعہ آپ جب کبھی گھر سے نکلیں تو آپ کے ارد گرد ایک ایک سیکنڈ میں منظر بدل رہا ہوتا ہے اگر آپ دائیں دیکھیں یا بائیں دیکھیں مناظر سیکنڈز میں بدل رہے ہوتے ہیں وہ سب پیس آف آرٹ ہو سکتے ہیں آپ کے لئے آپ کے لئے یہ بہت آسان ہے کسی بھی جگہ کو مستقل طور پر اپنے کیمرے کی سکرین میں قید کر لینا آرٹسٹس سے بیس پچاس سال پہلے کے آرٹسٹس کو وہ سہولت میسر نہیں تھی جو آپ کے پاس ہے آپ کسی بھی ایمیج کو اپجیکٹ کو اپنے کیمرے میں قید کر لیں گھر پہ آئیں اس کو ایڈٹ کریں اچھے سے کلرز میں اس کو اس کے کلرز اپ اینڈ ڈاؤن اور برائٹنیس اور کنٹراسٹ سیچوریشن اس کو اس طرح کی کریں کہ وہ آپ کی تصویر میں ایک آرٹسٹک سا ٹچ آئے اور اس کو بنانے کی کوشش کریں اور کچھ عرصہ آپ بڑے آرٹسٹس کی پینٹنگز کو دیکھنا بند کر دیں آپ اپنے اردگرد جو قدرتی مناظر اور قدرتی اوبجیکٹس ہیں ان کو دیکھنا اور ان کا ریپلیکہ بنانا سٹارٹ کر دیں جی ایک اگلا سوال جو ہے وہ ہے سکرین کے اوپر چل رہا ہے کہ جب میں آنکھ بنانے لگتا ہوں تو ایک آنکھ چھوٹی بن جاتی ہے ایک آنکھ بڑی بن جاتی ہے اس کا حل بتائیے دیکھئے جب آپ آنکھ بناتے ہیں تو ایک ہوریزونٹل لائن لگائیں سب سے پہلے تو تاکہ آنکھ کی جو پوزیشن ہے سیمیٹریکل پوزیشن وہ برقرار رہے پروپورشنز بہتر ہوں بلکل ایک سٹریٹ لائن لگائیے اور اس لائن کے اوپر دونوں آنکھوں کو بنائیے اور دونوں آنکھوں کے درمیان کوشش کریں ایک آنکھ کا فاصلہ ہو عمومی طور پر تو یہ پرسن تو پرسن ویری کرتا ہے کسی انسان کی دو آنکھوں کا فاصلہ تو نہیں ہو سکتا لیکن کچھ انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک آنکھ کا فاصلہ ہوتا ہے کچھ ہوتے ہیں تھوڑا زیادہ فاصلہ ہوتا ہے ان کی آنکھوں کے درمیان کچھ کا کم بھی ہو سکتا ہے لیکن جو ایورج فیس ہم ڈراؤ کرتے ہیں ان میں ایک آنکھ کا فاصلہ ہم رکھتے ہیں تو فاصلہ برقرار رکھیں ایک پوری لائن پہ لگائیں اور آنکھ کی انچائی اور چڑائی کو مد نظر رکھیں اور جتنا دونوں آنکھوں کا جو سائز ہے ڈائمنشن اس کے بالکل تناظر میں ہے جو درمیان میں ڈسٹنس ہے تو اس طرح آپ کی یہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا فریحہ باسی نے کہا ہے جی پوچھا ہے کہ سکن ٹون بنانے کے لیے کون سے کلرز استعمال ہوتے ہیں دیکھئے سکن ٹون بنانے کے لیے ایک براؤن کلر جسے ہم آرٹ کی زبان میں برنٹ سیینہ کہتے ہیں وہ یوز ہوتا ہے وائٹ کلر استعمال ہوتا ہے جسے ہم ٹائٹینیم کہتے ہیں اور تھوڑا سا ریڈ بھی یوز ہو سکتا ہے جسے ہم سکارلٹ کہتے ہیں میرے خیال میں جو زیادہ مقدار ہے اس میں وہ سب سے زیادہ وہ ہے وائٹ کی جو اس سے کم ہے وہ ہے براؤن کی جو سب سے کم ہے وہ ہے ریڈ کی مائنر سا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ییلو بھی ایڈ ہو سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی والی سکین ٹون بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ تین جو کلرز ہیں ان کو مکس کر کے آپ پریکٹس کریں کیونکہ ہر انسان کا رنگ اس کی سکین کے ہر انسان کی سکین جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے کچھ کا کمپلیکشنز ڈارک ہوتا ہے کچھ کا لائٹ ہوتا ہے جن کا ڈارک ہوتا ہے اس میں آبیسلی براؤن کی مقدار تھوڑی زیادہ ہوگی مہرین نے پوچھا ہے بورے والا سے آنکھ اور ناکھ کے درمیان فاصلہ پورے چہرے کی پیمائش بتائیے دیکھئے آنکھ اور ناکھ کے درمیان کا جو فاصلہ ہے نا میں جب سکیچ بناتا ہوں نا تو میں ایک ٹرائنگل سا بناتا ہوں آپ ایک ٹرائنگل بنائیے جو کہ تینوں اطراف سے برابر ہو تو اس ٹرائنگل کے مطابق آپ آنکھ اور ناکھ کو بنا سکتے ہیں لیکن یہ فیس ٹو فیس ویری کرتا ہے کچھ چہرے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کچھ لوگوں کا ناک لمبا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی ناک چھوٹی ہوتی ہے یہ فیس ٹو فیس ویری کرتا ہے بٹ عمومی طور پر ہم آنکھ کی چڑائی جو آنکھ ہے نا آنکھ کی چڑائی جو ہے اور ناکھ کی چڑائی کو میں ایک جیسا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور آنکھ سے اور ناکھ سے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر چن سے لے کے آنکھوں تک کا جو بالکل درمیان ہے نا وہاں پہ ناک آئے گا وہاں پہ ناک کو ڈراؤ کریں گے ہم چن اور آنکھوں کے بالکل درمیان میں جی پورے چہرے کی پیمائش پورے چہرے کی پیمائش تو مجھے ڈراؤ کر کے بتانا پڑے گا اس کے لئے میرا جو کورس ہے پیڈ کورس ہے یا وہ بھی خرید سکتی ہیں یا اگر آپ سپیشلی اسی کو اسی سپیسیفک اس چیز کو ہی جو ہے پوچھنا چاہیں تو اس کے لئے میں الگ سے آپ کو لنک بھیج دوں گا اس ویڈیو کا وہ آپ دیکھ لیجیے گا تو اس سے بھی آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا اگلا سوال ہے جی پورٹریٹ میں پینسل سے بلرڈ بیک گراؤنڈ کیسے بنایا جاتا ہے دیکھیں جی اوبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ نے اس کو پرومیننٹ رکھنا ہے ہائی ویلیو کے ساتھ اور جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بڑا ہلکا ڈاؤن ویلیو یعنی جو بیک گراؤنڈ آپ بنائیں گے تو پینسل کے پریشر کو ہلکا رکھیں گے آپ بیک گراؤنڈ کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے پینسل کے ساتھ بہت زیادہ ویلیو نہیں بڑھائیں گے اس کو لائٹ رکھیں پینسل سٹروکس کو لائٹ رکھیں اور بلرڈ جو ورڈ ہے نا یہ کیمرہ سے آیا ہے جو آپ کے ہاتھ میں کہا ہونا تو اس میں بیک گراؤنڈ بلر پورٹریٹ یہ آرٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس سے آپ نے ویلیوز کو ڈاؤن رکھنا ہے تو خود بخود وہ پرومیننٹ لگے گا آپ کا اوبجیکٹ اور جو بیک گراؤنڈ ہے مثلا اگر آپ ویلیوز سکس ویلیوز یوز کر رہے ہیں دارکست دارکر دارک لائٹر لائٹس لائٹر لائٹس تو اس میں جو ہائیر ویلیوز ہیں وہ آپ کے آگے ہوں گی اور جو لو ویلیو ہیں جو ہلکی ہلکی لائنز ہیں وہ پیچھے ہوں گی پیچھے آپ نے جتنی ہارڈ لائنز یا پریشر والی لائنز آپ کی اس پہ ہوں گی اوبجیکٹ کی اتنی ہی پیچھے کی کوشش مت کریں وہ سکیچ کی بیوٹی کو خراب کرتا آگے جی امین حیران صاحب نے پوچھا بیوٹی آرٹ آرٹ میں بیوٹی کیا ہے یہ بتائیے اور ویمن ان ویسٹر آرٹ یہ بتائیے دیکھئے خاتون عورت بلا شبہ ایک حسین مخلوق ہے اور خوبصورت ہے اور مرد چونکہ مردوں کو زیادہ تر آرٹس مرد ہیں تو اپوزٹ زینڈر انہیں بھاتا ہے تو انہیں عورت کی پینٹنگ اچھی لگے گی اب جو عمومی طور پہ جو باہر ہم دیکھتے ہیں خواتین ہماری جو پردہ کرتی ہیں اور جو خواتین پردہ نہیں کرتی سم ٹائمز یا وٹیور میں یہ بات نہیں کروں گا کریں یا نہ کریں ان کا پرسنل ہے اس پہ میں ڈسکس نہیں کروں گا یہ پرسنل چوائس ہے میں بس یہ کرنا چاہوں گا کہ مرد متلاشی ہوتے ہیں کہ وہ دیکھیں بس کسی کو چاہے ترشی نظر سے دیکھیں چاہے ایسے کر کے دیکھیں وہ ان کو ایک عجیب ہے وہ بھی میں بھی انسان ہوں تو وہ جو اپوزٹ اٹریکشن ہے جنڈر کی وہ تو اویسل ہے اور جب آپ اس اپوزٹ جنڈر کو مزید ریفائن کر کے اچھے کلرز دیکھے پینٹنگ پہ لے کے آئیں گے تو آپ کو خوبصورت لگے گی بھائی یہ پینٹنگ میں عورت ہر کسی کو خوبصورت نہیں لگتی یہ اس مرد کو خوبصورت لگے جسے عورت خوبصورت لگتی یا پینٹنگ میں عورت کو خوبصورت نہیں لگے گی اب اس عورت کو خوبصورت لگے جس میں کوئی تھوڑا سا مسکولین فیکٹ ہے میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں یہ لائٹر مرد ہے ایک عورت ہے اس کے علاوہ جو دیگر جنڈر ہیں ان کو پینٹنگ میں کیا اچھا لگتا ہے اگر کوئی ٹرانس جنڈر یا ہومو سیکش ہیں ان کو آپ پوچھیں وہ بھی ہمارے ہیں ہم لوگوں میں سہی ہیں آپ اگر ان سے پوچھیں کہ ان پینٹنگ میں کیا اچھا لگتا ہے تو ان کی چوائس ڈیفرنٹ ہوگی وہ سکتا ہے کہ ان کچھ اور اچھا لگتا ہو ان منظر اچھے لگتے ہو ان کا اس جنڈر سے ہٹ کے جنڈر فیلنگ نہ ہو تو جو مرد ہیں کچھ مرد ہیں جنہیں بہت بھاتی ہیں یہ عورت کی پینٹنگ مطلب ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں ہیں ویسٹ 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 آرٹ تو وہاں پہ آپ بہت سی خواتین نظر آیں گے پینٹنگ میں اور کچھ پینٹنگ ایسے بھی ہوتی ہیں جو ہم اپنے کلچر میں نہیں دکھا سکتے وہ ان کے کلچر میں ہے پینٹنگ کلچر کے اکارڈنگ بھی ہمیں کرنی چاہیے تو میرے خیال میں صرف عورت ہی پینٹنگ کا حسن نہیں ہے پینٹنگ کا حسن مناظر ہے قدرتی سمندر ہے پہاڑ ہے آپ کی زمین ہے آپ کا اپنا چہرہ ہے آپ کے بھائی ہیں آپ کی ماں ہے آپ کا باپ ہے وہ بہت خوبصورت ہوگئے آپ کی فیملی سے زیادہ خوبصورت پینٹنگ میں آپ کے لئے کوئی لوگ نہیں ہوتے اب یہ سوال کرنا کہ عورت پینٹنگ میں کتنی بیوٹیفل ہے یہ تو بھئی ہر انسان کے دل کی بات ہے نا کہ اسے کوئی عورت اچھی لگ رہی ہے تو وہ اس کی پینٹنگ بھی خوبصورت تقلیق ہے یہ دونوں خوبصورت تقلیق ہیں اور ان دونوں کی پینٹنگ بننی چاہیے ہمیں آرٹسٹ کو ان چیزوں سے نکل نا چاہیے کہ عورت ہے مرد کی بھی اچھی ہو سکتی ہے ان چیزوں سے نکل کے جو ریل بیوٹی ہے کائنات کی اس کی طرف آئیے ہمیں عورت ہے یا مرد ہے ہمیں مل کے ایکوائلٹی پہ کام کرنا ہے آرٹ کو لے کے تو میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب دے چکہوں بہت سی چیزیں میں اس ویڈیو میں کھل کے نہیں بات کر سکتا کیونکہ یہ ویڈیو جو ہیں فیملیز دیکھتی ہیں لیکن آپ کو میں پرسنل ویڈیو وائس میسج پہ مزید سمجھا دوں گا تو باقی یہ تھی آج کے سوالات کے جواب ات یہ ان آرٹس کے سوالات کے جواب ہیں جو میرے ویڈیو ویڈیو کی ویڈیو میں اور وہاں مجھ سے سوال کرتے ہیں اگر کوئی آرٹس میری ویڈیو کی کمیونیٹی میں آنا چاہے تو وہ مجھ سے ویڈیو کے اوپر رابطہ کر سکتا ہے آپ مزید سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں آئندہ ویڈیو سوالات کے جواب آت کی تبیہ آئے گی جب میرے پاس پانچ سے چھ سوالات ہی کٹھے ہو جائیں گے آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھئے السلام علیکم